عمران خان کی والدہ کیسی خاتون تھی سینئر صحافی اور چچازاد بھائی کے اہم انکشافات پاکستان کے مشہور اور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک حفیظ اللہ نیازی نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی والدہ شوکت خانم کے بارے میں حیران کن انکشافات کیے ہیں حفیظ اللہ نیازی نے حال ہی میں ایک نیجی ٹی وی کے شو میں شرکت کی شوکی دورابن خاتون میزبان نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان اب کے چچازاد بھائی ہیں اور ان کی والدہ اب کی ساس تو ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی خاتون تھی اس سوال کے جواب میں حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ عمران خان کی والدہ ایک عظیم خاتون تھی اور ان کے چھے بچوں میں کسی میں بھی ماں والی خصوصیات موجود نہیں تھی اس کے بعد میزبان نے سوال کیا کہ عمران خان بچپن میں کیسے بچے تھے جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ بچپن میں درپوک قسم کے تھے کیونکہ جب ہماری دو سے چار مرتبہ لڑائی ہوئی تو وہ در کر بھاگ گئے لیکن پھر جب وہ جوان ہوئے تو کسی سے نہ درنے والے مضبوط نوجوان بنے صحافی حفیظ اللہ نیازی نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں ان میں جو یہ تبدیلی کرکٹ کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ بارہ سال کی عمر سے ہی ان میں کرکٹ کھیلنے کا جنون پیدا ہو گیا تھا اور وہ ہمیں ہمیشہ کرکٹ کی پریکٹس کرتے ہی نظر آئے واضح رہے کہ عمران خان نے والدہ کی وفات کے بعد پاکستان میں کینسل جیسے خطرناک مرض میں مبتلا افراد کیلئے ایک اسپتال بنایا جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اس اسپتال کا نام انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم اور رکھا یہ اسپتال بنانے کا خیال انہیں تب آیا جب وہ والدہ کو علاج کیلئے لندن لے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ والدہ کے ساتھ والے بیٹ پر ایک اور خاتون جو کینسر کے ہی مرض میں مبتلا تھی ان کا بھی بلکل اسی طرح علاج کیا جا رہا تھا جس طرح ان کی والدہ کا کیا جا رہا تھا لیکن اس خاتون کا علاج نیشنل ہیلس سروس پر مفت ہو رہا تھا اور ان کی جیٹ سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا